اگر کمانے میں احتیاط نہیں کی جو ذابطے اور قائدے ہیں ان کے مطابق نہیں کمایا تو اسے سرکاری اس میں کیا کہتے ہیں کالا دھن سرکاری اسطلاح میں تو کالا دھن کہتے ہیں کالا دھن پر کتنی کتنی سزا کیا ہوئے ہیں اور شرعی اسطلاح میں کہتے ہیں مال حرام اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا ہے مال حرام سے پلا ہوا جز جنت میں نہیں جائے گا علماء نے لکھا اس میں بہت سقوئی چھپی ہوئی ہے کہ مال حرام سے پلا ہوا جسم ایمان پر نہیں مرے گا اس لئے کہ جس کے دل میں دائر رائے کے دالے کے پر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور مال حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا یعنی موقع سے پہلے ایمان چھین لیا جائے گا ہم سمجھ رہے ہیں حاجی عبد الرحمان صاحب کا جنازہ پڑھا ہم نے اللہ جانتے ہیں کہ آج عبد الرحمان نے پندت وید پرکاش کے رسنام سے گیا ہے وہاں پر کچھ پتہ نہیں اصل تو خاتمے پر ہے نا ایمان پر خاتمہ ہو جائے ایک دانت مال حرام کی پینلٹی دینی پڑھتی ہے نا سارا ہر وہ بھی دینے پڑھتا ہے پینلٹی میں دینے پڑھتا ہے ایک دانت مال حرام کی کھائی ہوگی حدیث میں آتا ہے تین دمڑی کو کہتے ہیں ساتھ سو مقبول نمازیں دینی پڑھے گی ساتھ سو مقبول نمازیں دینی پڑھے گی اتنا جرمہ نہ ہوگا اتنا کچھ دینا پڑھے گا کمانے میں بیتی آتی کی ہوگی تو اس پر بھی پٹائی ہوگی مار ہوگی سزا ہوگی اور خرج میں بیتی آتی کی ہوگی خرج میں بیتی آتی کرتا ہے جہاں غلط طریقے سے خرج کر دیا جہاں خرج کرنے کو کہا تھا ماں نہیں کیا اور جہاں خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا وہاں خرچ کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں سرکاری اس میں کہتے ہیں گھٹالا دی تو تھی سڑک بنانے کے لیے پیسے بینوئی کی کوٹی بنا دی ہے اسے انوہ خرید دی کوئی بڑی کار خرید دی کوٹی خرید دی تو کیا کہتے ہیں اسے گھٹالا گھٹالے پر بھی سزا ہے نا شریعت کی اسطلاح میں کہتے ہیں تبزیر بے محل خرچ کرنا قرآن کہتا ہے تبزیر کرنے والے بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا باغی اور غدار ہے اللہ کے نبی نے انشاء فرمایا دو گناہ اگرچہ گناہ ہیں فسق ہیں مگر انہیں کفر و شر کے ساتھ ملا دیا ہے اتنے برے گناہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں اپنے کلام میں کفر و شر کے ساتھ تذکرہ کیا ایک تو جھوٹ جھوٹ کو شر کے ذات فَإِدْنِبُ الْإِسْتَرِسَّ مِنَ اللَّهُ اُسْحَانَ وَإِسْتَلِبُوا قَوْلَ الزُّورِ مت پرستی سے مچو اور جھوٹ بات کرنے سے چھوٹی گوائی جھوٹی باتیں جھوٹے باتیں یہ سب چیزیں جھوٹی باتیں کرنے سے مچو اور ایک تفزیر کو کفر کے ساتھ ملا ہے بے محل خج کرنا ہے جہاں خج کرنے کو آتا وہاں خج نہیں کیا جانا اور ہمارے لئے میعار کیا ہے پوری وہاں میدانِ محشر میں قبر سے لے کر حجر تک اور پلسرات تک میعار آئیڈیل ہے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اللہ کے نبی نے جس طرح کما کر دکھایا اس طرح کما ہو اللہ کے نبی نے جو طریقہ خرچ کرنے کا عمل کر خرچ کر کے دکھایا اس طرح کم کرنا ہے افسوس یہ ہے میرے بزرگو کہ ہمارا حال یہ ہے کہ جہاں شریعت نے اللہ کے لائے و نبی کے لائے وہ دین نے سب سے کم خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں تو ہم سب سے زیادہ خرچ کرتے ہیں دو جگہ ایسی ہیں جن سے سب سے زیادہ ناپسند کیا ہے خرچ کو ایک خرچ کو اللہ کے ربی نے ورمایا ہے جس مال سے اللہ کو بغض ہوتا ہے اسے کنکر مٹی میں ملاتے ہیں تعمیرات گیر کوٹھیا عمل چوبارے بنانے پر صرف کرتے ہیں کراتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بغض ہوتا ہے مال جو ناپسند مال ہوتا ہے اللہ اسی ناپسند دیدہ رکعہ میں خرچ کرنا دیتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے اومد یہ ہوتا ہے بعض دفعہ نام باری کے لئے حج میں حضرت بشر کا میں پڑھ رہا تھا کل امام وزالی نے لکھا ہے کہ حضرت بشر حافی کو کسی شخص نے کہا کہ حضرت مجھے نفلی حج کو جا رہا ہوں میں وہ نے کہا کہ اچھا نفلی حج کو جا رہا ہے تو ہاں کیونکہ اگر یہ کتنے پیسے تم نے اس کے لئے کیا ہے کہ دو ہزار دینار وہ کیے ہیں کھٹے کیے ہیں اگر یہ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کیلئے اس سے آج کرنے جا رہے ہو تو میں تمہیں ایسا عمل بتا دوں جو ہز سے کہیں زیادہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور تم پیسے اس کام میں خرج کر دو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت ٹھیک ہے بتائیے انہوں نے کہا یہ دو ہزار دینار دس لوگوں کو دو دو سو روپے غریموں ضررت بندوں یتیموں مسکینوں مقروضوں کو ادا کر دو ایک کو بھی دے تو اگر کوئی زیادہ ضرورت ہو کوئی بات نہیں اور میں تمہیں پروانہ لکھ کر دیتا ہوں کہ تمہارے نفلی حص سے زیادہ اللہ اس کش کرنے سے راضی ہو جائیں گے تو میں نے کہا کہ حضرت سفر کا ارادہ ہی خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ مال گندے مال کو جمع کرواتے ہیں اور پھر نام وری کے لیے دین کا نام لے کر کر آدمی محض محظ اللہ کے رضا کا دکھا ورک کے لیے خرج کرتا ہے مال اگر پاکیزہ ہوگا تو پاکیزہ جگہ پر خرج ہوتا ہے اب مال کمایا ہوا غلط ہوتا ہے تو غلط جگہ پر خرج ہوتا ہے ایک مزرگ نے کسی سے کہا کہ مال جو ہے پاکیزہ ہو تو جو ہے وہ پاکیزہ جگہ خرج ہوگا اور کوای ponhow تو آدمی کی گندی جگہ غلطی جگہ خرج ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہوتا ہے احتیاط سے ہی کرتا ہے اچھی جگہ انہوں نے حضرت نے ایک سو روپے دیئے ان کو اور یوں کہا جو سب سے پوری جگہ ہو تمہاری نیت دین کے احتمال سے سب سے غلط جگہ ہو سکتی ہو وہاں دے تو یہ تو وہ تلاش کرتے مل رہے تھے کوئی وہاں گئی سنا کھانے پر کوئی اور مرد آئے تو آئے نہیں کوئی کہ اس کو دے دیں گے بھئی تم اس میں خلچ کر دینا چکلے پر کوئی ملانی تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو بہت شاندار جببہ پہنے ہوئے پتلے ایسے لگ رہے ہیں بڑے سلیقے کا لباس پہنے ہوئے جیسے نواب ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں اور جھوم رہے ہیں ادھر کو نشے میں جیسے اب بالکل کمزور بھی ہو رہے ہیں خیال ہوا کہ انہیں نشے کے سنسلے میں پیسوں کی ضرورت ہوگی ایک رومال میں کچھ بندہ ہوا ہے لے کے جا رہے ہیں کبھی ادھر کو ڈولتے ہیں کبھی ادھر کو ڈولتے ہیں جیسے نشے ہڑی آدمی ہوتا ہے تو نشے ہڑی آدمی کو پیسے دیں گے تو نشے میں استعمال کرے گا انہوں نے کہا چلو کسی زناکار کو نہیں دے سکے تو کسی نشے ہڑی کو دے دیتے ہیں ان کو سو روپے دیئے سو روپے دیئے حضرت نے جو دیئے تھے وہ دے دیئے اب خوشی خوشی آنے کو سوچ رہا تھے کہ حضرت دیکھو میں نے ایک شرابی کو دے دیئے شراب پی ہے پی لیا اس نے مستی سے تھوڑی دور انہوں نے آگے جا کر دیکھا جب وہ آدمی تھوڑا گیا تو وہ جو رمال میں بندہ ہوا تھی وہ پھینک دی ایک طرح انہوں نے جا کر دیکھا تو تین چار مردہ چڑیہ تھی جو اس کے رمال میں بندی ہوئی تھی وہ انہوں نے پھینک دی انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا جا کر تو بتاؤ آپ کون ہو کہ میں یہاں یہاں کا نواب ہوں کہ میں مزدوری بھی نہیں کر سکتا تو ہمارے یہاں فاقے ہو رہے ہیں تین دن کے فاقے ہو گئے ہیں اب مجھے ہلاکت کا خوف تھا تو میں نے سوچا کچھ کہیں سے کچھ لاؤں کماؤں مزدوری تو یہ مردہ چڑیہ پڑی ہوئی تھی تین دن کے بعد مردہ حلال ہو جاتے ہیں فاقے ہو جائے تو اب جب یہ سو روپے میرے آگئے تو وہ میرے لئے حلال نہیں ہوئی اس لئے میں نے پھینک دی ہے حضرت سے جا کر کہا حضرت میری سمجھ میں آگئے ہیں مال علال تیب ہوگا تو پاکیزہ ہی جگہ خرچ ہوگا ضرورت کی جگہ خرچ ہوگا مال اگر کمائے ہوا ایسی جگہ ہوگا تو وہ ایسی جگہ خرچ ہوگا تو ہماری کہہ میں خرچ ہوتے ہیں ایک تو تعمیر میں خرچ ہوتے ہیں دوسرے شادیوں میں خرچ ہوتے ہیں شادیوں میں کتنے خرچ ہوتے ہیں کتنے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ آزمن نکائی برکتن اللہ کے نزدیک سب سے برکت والی شادی وہ جس میں سب سے کم خرچ ہو اللہ کو پسندیدہ شادی وہ ہے اللہ کی ناپسندیدہ شادی وہ جس میں زیادہ خرچ ہو ہمارے کا خرچ کر دی جاتے ہیں جہاں اللہ کو ناپسند ہے جہاں خرچ کرنے کی زیادہ اجازت نہیں ہے وہاں خرچ کرتے ہیں اور جہاں خرچ کرنے کی کو کہا گیا ترقیب دی گئی ہے وہاں میں خرچ ہوتے نہیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ ڈاکٹر حبیداللہ صاحب سیر ورد کے نام ور موقع ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حالی کے ذاتی خراجات اور آپ کے سرکاری بجٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں گہرائی کے ساتھ تو آپ کی ذاتی زندگی کے سب سے زیادہ خرچ اور آپ کے سرکاری بجٹ جو اسلامی مملکت تھی اس کا بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تعلیم پر خرچ ہوتا ہے سب سے مہنگا خرچ تعلیم پر بیدرے خرچ کرتے تھے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سی مثالیں کہ کتنا مہنگا ہوتا تھا تعلیم پر خرچ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت سی مثالیں لکھتی ہیں حضرت جنگ بہدر کے قیدی جو آج آئے تھے قید ہو گئے تھے اللہ نے انہوں کیا بہت سارے کفارن قریش اللہ کے نبی نے انہوں پر طرح سا آیا کیسے ان کو آزاد کیا جائے کیا کیا جائے مشورہ رہے کر بھیٹ گئے بعض لوگوں نے مشورہ کیا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لوگ قتل کریں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے بعض نے مشورہ دیا کہ کچھ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور اس وقت ہم پرائے دیس میں ہیں ہمارے پاس مالی بہران ہے وہ بھی آدھا ہو جائے گا ان پر دباؤ بھی رہ گئے جلدی سے دوبارہ افلاہ کرنے لیا اس کو اللہ کے نبی نے قبول فرما لیا اور ایک ایک قیدی کا فدیہ بیٹھا آٹھ ہزار دیرم اس زمانے میں آٹھ ہزار دیرم جن کے پاس پیسے تھے وہ چھٹ کر چلے گئے اور جن کے پاس پیسے نہیں تھے وہ رہ گئے اللہ کے نبی دوبارہ مجلس لے کر بیٹھے کیا کیا جائے کہ یہ لوگ سب پڑے لکھے ہیں اور ہمارے بچے ہیں یہاں پہ جن کو پڑھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دس دس بچوں کو لکھنا پڑھنا اور جوڑنا گھٹانا ڈاکٹر عبداللہ صاحب نے لکھا ہے ابتدائی حساب سکھا دیں گویا پہلی اور دوسری کلاس تکی دالی دس بچوں کی آٹھ ہزار دیرم آٹھ ہزار دیرم کا حساب جب ہم سونے کے حساب سے لگاتے ہیں اللہ کے نبی کی آیات میں ساڑھے ساتھ تولے سونا ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر تھی قیمت وہ زکاة کا حساب ہے لیکن سونے کی قیمت بہت بڑھ گئی ہے چاندی کی قیمت نہیں بڑھ گئی ہے تو سونے کے حساب سے لگاتے ہیں تو دو کروڑ روپے دو کلاس کے دس بچوں کی فیز اور چاندی کے حساب سے لگاتے ہیں تو پچاس لاکھ روپے بیٹھتے ہیں پچاس لاکھ اللہ کے نبی لوگوں کو خد لکھایا کرتے تھے بادشاہوں امیروں کو تو یہودیوں کو بلانا پڑتا تھا زمانے سیکھتے سیکھنے کے لیے ان کی زمانوں میں ڈالنے پڑتے تھے اللہ کے نبی کو اتمنان نہیں ہوتا صحابہ سے فرمائے میں تم لوگ زمان سیکھو کسی کو فارسی کسی کو عبرانی کسی کو سوریانی زمان سیکھائی حضرت عبورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فارسی زمان بہت مشکل تھی اس لیے مجھے منتخب کیا گیا کہ میں بہت زہین دینیاز تھا ایک یہودی کو بلائے گیا فارس کے اس نے کہا کہ میں سکھا دوں گا کتنے میں سکھا دوں گا اللہ کے نبی انہوں نے کہا کہ دو ہزار دھرم تو اللہ کے نبی نے باہر کینگ نہیں کی کہ کچھ کم لے لو کتنے دن میں سکھا دوں گا تین مہینے میں حضرت عبورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تیس دن یا بائیس دن میں پوری زمان سیکھ گیا حضرت زمان سیکھنے کا پیکش تھا دو ہزار دھرم دو ہزار دھرم کا مطلب سونے کے اعتبار سے پچاس لاکھ روپے تیس دن کی فارسی زمان سیکھنے کے بیر پچاس لاکھ روپے سونے کے حساب سے اور چاندی کے حساب سے ساڑھے بارے لاکھ روپے بیٹھتے ہیں اس طرح انہوں نے بہت سی مثالیں دیئے ہیں جب ہم پوری زندگی کے اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو خلد دکھائی دیتا ہے اسلامی مملکت میں وہ تعلیم پر دکھائی دیتا ہے تعلیم پر دکھائی دیتا ہے اور ہمارے یہاں سب سے آخری نمبر پر جو خلد دکھائی دیتا ہے وہ تعلیم پر ہم نے ایک دمانے میں سروے کرایا تھا کہ ہمارے یہاں کے دیہاتوں کے شہروں میں دیہاتوں میں لوگ جو ہیں قصبات چھوٹے قصبات وغیرہ کافی دن پہلے کی بات حساب لگایا تھا کہ والدین اپنے بچوں کی شادی پر جتنا خلد کرتے ہیں اس کا بیس وعصہ بھی اس کی تعلیم پر خلد نہیں کرتے وہی والدین ہے ان کے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور دیکھئے میرے بزرگو انسان کی فطرت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ جس چیز پر آدمی کا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ چیز دماغ میں سوچ میں ترجیحات میں پہلے نمبر پر آ جاتی ہے لازیوں والدوں میں اور جس چیز کو فرس پرائیٹی اول ترجیح کرتا ہے اس پر سب سے زیادہ خرج کرتا ہے اگر یہ امیت صرف اپنے مطابق علم پر پہلے نمبر پر خرج شروع کر دے تو ظاہر ہے کیا ہوگا پھر کہ تعلیم ہمارے اول نمبر پر بن جائے گی اور جب ہم اول نمبر پر آ جائیں گے جو اول نمبر پر ہوتا ہے تعلیم وہ کون بنتا ہے استاد اور جو دوسرے نمبر پر پڑے وہ کون بننا پڑتا ہے اسے شاکر تو یہ ظاہر ہے کہ ہمیں جو استاد بنانے کے اللہ کے نبی نے فرمایا انما بوستو مولیمہ میں مولیمی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور ہمارے نبی کی ذات ہمارے لئے آئیڈیل ہے یہ حساب دینا ہے ہمیں ایک ایک پائی پائی کا حساب دینا ہے اور حساب اسی میاد سے بنائے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے خوشبو کا خرج آپ کے باورچی خانے کے خرج سے زیادہ ہوتا تھا خانے کے خرج سے زیادہ ہوتا تھا خوشبو کا خل نظافت طبیعت میں تھی اتنے صاب شفاف رہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی بہترین میاری خوشبو استعمال فرماتے تھے کہ آپ کے فسینے میں تو خوشبو آتی تھی لیکن آپ کی لگی ہوئی خوشبو کی وجہ سے بھی دیر تک ان گلیوں میں خوشبو مہنگا کرتی تھی جہاں سے آقا نکل جائے کرتے تھے یہ حال تھا پوچبو کا خل آپ نے پرانا کپڑا پہنا اپنے پیون لگا کپڑا پہنا لیکن کبھی محلہ کپڑا پہننا ثابت نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی بھی کسی مجموری میں کہیں دیکھا نہیں کسی نے کسی روایت میں نہیں ملتا کہ آپ کے کالر پر محل لگا ہوا ہو یا آپ کے کئی پر کسی نے محل دیکھا ہو انتہائی صفائی یہ اسلام نظافت پسند کرتا ہے یہ دین نے سکھا ہے آپ اور ظاہر ہے علم جب پہلے نمبر پر آ جائے گے تو ساری چیزیں زندگی کی چولے صحیح ہو جائے گی اور یہ آئے گا جب ہمارے بجٹ کا حساب پہلے نمبر پر ہو جائے لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں اپریل مہی میں ہم لوگ اکثر کہتے ہیں بھئی تم موسم موتا دل موسم میں کر لیا کرو ذرا پہلے حساب یہ کرنے کی بسل ہے سارے پیسے سارے کسانوں کے سارے خرچے نمٹ کر پیسے بچیں گے جب ہی تو وہ چندہ دیں گے امہ من مدرسوں میں مغربی یوپی کے چندہ ہوتا ہے مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں ہوتے ہیں امہ نہیں ہوتا ہے جب پیسے بچیں گے تو مدرسے میں دیں گے اس کا مطلب یہ ہے تعلیم سب سے آخر میں ورنہ اگر اقراء کے اس بیغام کا لحاظ کیا ہوتا قرآن نے 29 پاروں کو چھوڑ کر 30 پارے کی آیت سب سے پہلے نازل کی گئی ہے کہ اقراء پہلے اقراء پڑھو یہاں سے شروع ہوتا ہے دین اگر اس کا لیال کیا ہوتا ہوتا ہم نے تو گاگنے کے پہلی عامدری مدرسے میں اور بچوں کی تعلیم پر خرچونی چاہیے تھی سب سے پہلے اقرائلی کے پیسے مدرسے میں آنے چاہیے سب سے پہلے کیوں مدرسے میں جانے چاہیے یہ تعلیم میں آنے چاہیے لیکن ہمارا نظام پورا اُلڑ گیا ہے جو چیز پہلے ہونا چاہیے وہ آخر میں ہو گیا جو پہ آخر میں اور آپ نے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بندے ہیں بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں عبادت کا ایک نظام ہے جو ہمارے نبی نے بتا نماز بھی وہ ہرگز پسند نہیں اللہ کے ایک حکول نہیں ہوگی نبی کے طریقے زیادی ہوئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھا اس کی ترتیب سے نماز پڑھنی پڑھے گی تکمیر تحریمیں سے شروع کر کے سلام سے نماز شروع قدم کریں گے اگر اس کے خلاف ہوگی وہ بندگی اللہ کیا قبول نہیں ہوگی جس طرح نماز بندگی ہے پوری زندگی بندگی ہے اس میں پہلے نمبر پر علم اقناع سے شروع ہونی چاہیے اس زندگی تعلیم سے شروع ہونی چاہیے اس میں خلط پہلے نمبر پر تعلیم کو ہونا چاہیے تب تو وہ دینداری ہے ورنہ دین کے نام پر بے دینی ہے جائلیت ہے جس کو اللہ کے نبی قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آئے وہ جو اللہ اس کے رسول اللہ کے ویدے ہوئی وئی اور اس کے نبی سے طریقے سے ہٹ کر دینی کام کہیے جاتے ہیں ان کو جائلیت کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جائلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روندنے کے لیے آیا ہوتا ہے وہ جو دین ہے وہ تعلیم سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم پر سب سے زیادہ خرچ کرنے سے شروع ہوتا ہے اور تعلیم پر سب سے پہلے خرچ کرنے سے شروع ہوتا ہے اپنے بچوں کی تعلیم کے ان کی مستقبل کو بنانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی ترتیب کو ہمارے لیے نافذ فرماتے اس لیے میرے مدر کو یہ مدرسوں کے جلسے مدارس انہیں علماء کو بلائے جاتا ہے صرف یہی بات سمجھانے کے لیے کہ ہمارے زندگی کی بگڑی ہوئی چولے صحیح ہو جائے جو بگاڑ جو الٹی گنتی ہم نے کی نکیے سیدھی ہو جائے صحیح جگہ پر ہر چیز آ جائے عبادت کا طریقہ صحیح ہو جائے زندگی کا طریقہ صحیح ہو جائے صحیح ہو جائے